امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدبت میں ایک شخصہ کی عرض کرنے لگا اے نواسہ رسول انسان کا وہ کونسا عمل ہے جو اسے جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے گھر سے برکت کو ختم کرتا ہے اس کے کاموں اور کامیابی میں الجن پیدا کرتا ہے جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو نواسہ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص وہ عمل گرم کھانا کھانا ہے یاد رکھنا میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو انسان گرم کھانا کھاتا ہے وہ اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے کیونکہ جب جب اللہ کا رزق سامنے آتا ہے اور انسان اللہ کا نام لے کی رزق کھاتا ہے تو اللہ کے رحمت پرسانے والے فرشتیں اس انسان پر سایا کرتے ہیں اور اللہ کی برکتیں اس کے چہرے پہ برساتے ہیں اور یوں وہ اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی امراض سے محفوظ رکھ کے گھر میں سکون برکت اور خوشحال ہی پاتا ہے لیکن جو انسان گرم کھانے کو جلدی جلدی کھاتا ہے انسان کا موں جلنا شروع ہوتا ہے تو یوں اس جلتے ہوئے موں کو دیکھ کے اللہ کے وہ فرشتے جو رحمت برساتے ہیں وہ اس انسان پہ سایا نہیں کرتے اور فوراں اس گھر سے چلے جاتے ہیں اور اس طرح وہ انسان پریشانی و مبتلا ہوتا ہے اگر اللہ کا خاص کرم حاصل کرنا چاہتے ہو تو کرم کھانا کھانے سے دوری اختیار کرو کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو بیماری و پریشانی میں مبتلا کرتا ہے